اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے جہاں جہاں پر بھی آپ لوگ ہیں آپ لوگ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے اور آپ ہمیشہ خوش اور آباد رہے ہیں آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ اپنی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں کالے چینے کا بہترین سا پلاو جو کہ بہت لذیذ بھی ہے بہت آسان بھی ہے تو چلیے سٹارٹ کرت کالے چینے کا پلاو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے کھولے موں کے پین میں اور آئیس بہت اچھے بنتے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اسی طرح کوئی کھولے موں کا پین لے لیجئے یہاں پر میں نے ایک بڑا پیاز لے لیا ہے اور اسے میں نے کٹ کر لیا اب میں شامل کر رہی ہوں اس میں کوکنگ آئل جو کہ ہے ایک کپ کے برابر تو یہاں پر اسے میں نے اچھا سا فرائے کر لیا ہے اور پیاز جو ہے اس کا کلر بلکل بھی میں نے چینج نہیں کیا ہے صرف پیاز کو میں نے سو ڈرک لہسن کا پیسٹ جو کہ ہے ون ٹی سپون بھر کے تو اسے اچھا سا ہم فرائے کر لیں گے ڈرک لہسن کو فرائے کرنے کے بعد اس میں اب ہم ایٹ کریں گے ٹیماتر ٹیماتر میں نے لیا ہی یہاں پر تین بڑی سائز کے اور انہیں چھوٹا چھوٹا سا چاپ کر لیا ہے یہاں پر ٹیماتر کو اچھا سا ایک سوٹے دینے کے بعد اس میں پانی ایٹ کیا ہے میں نے ایک سے ڈیر گلاس اور ٹیماتر کو سوفٹ ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے تو جی ویورز یہاں پر پانچ سے آٹھ مینٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دیکھیں ٹیماتر ہو گئے ہیں سوفٹ اسے اب ہم اس پیچولا کی مدد سے ہلکہ ہلکہ سا کوٹ لیں گے اور اب اس میں ہم اپنے مسالے شامل کریں گے مسالوں میں میں نے یہاں پر لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہلدی جو کہ ہے ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے پیسی لال مرچیں ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچیں کوٹی ٹی سپون نمک ہز بے زوک اور ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اس میں میں نے ڈالا ہے بھونہ کٹا دھنیا ہاف ٹی سپون اس سے بہت اچھی سی خوشبہ آتی ہے سابت گرم مسالہ ہے ون ٹی سپون بھر کے جس میں دھارچینی کالی مرچیں وغیرہ سب ہیں اور یہاں پر میں نے ہری مرچیں لے لی ہیں پانچ سے چھے عدد اور بس اچھا سا اسے مکس کریں گے چنیں میں نے پہلے سے بوائی کر لیے تھے چنیں یہاں پر آپ لے لیں گے تقریباً ایک پاؤ کے قریب تو بڑے زبدست سے چاول تیار ہوتے ہیں خوب سارے اس میں چنیں ہوتے ہیں تو آپ چاہے تو کوئنٹری تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر ایک پاؤ کے قریب چنیں اوبار لیے تھے اور جی اسے یہاں پر بس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اچھا سا اسے مکس کر لیا چاول میں نے بھگوکے رکھے ہوئے تھے اب ہم اس میں چاول ایٹ کریں گے چاول یہاں پر میں نے لیے تھے آدھا کلو اور اس میں اب ہم پانی ڈالیں گے پانی اتنا رکھنا ہے ہم نے کہ وہ چاولوں سے ذرا سا اوپر ہو زیادہ نہیں اور اس سے بہت اچھا سا ہمارا پلاو ریڈی ہوگا اور اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد بس اب ہم اس پر ڈھککن ڈھک دیں گے اس ریسیبی کے لیے میں نے باسمتی رائز کا انتخاب کیا ہے آپ بھی باسمتی رائز یوز کیجئے گا بیس منٹ کے لیے پکتے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے ہی پانی ڈرائی ہو جائے گا تو یہ دیکھئے کتنا اچھا سا ہمارے چاول پرپیر ہو گئے ہیں پانی اس کا ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پسا گرم مسالہ 1 ٹی سپون بھر کے اور اسے بھی ہم اچھا سا ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے مرنہ چاول ٹوٹ جائیں گے اگر آپ کے پاس سیلیکون کا اسپیچولا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ اسی سے مکس کریں اسے بس ہلکے ہلکے ہاتھ سے اور بس اب ہم اسے دم کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اور ہمارا پلاو بلکل ریڈی ہے اس کے بعد ہم اسے سرف کر لیں گے یہاں پر میں ایک بات مینشن کرتی چلوں کہ میرے پاس دھنیا اور پودینہ نہیں تھا اگر آپ چاہیں تو اس سٹیج پر دھنیا پودینہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھی سی خوج ہو آئے گی پلاو میں جی تو ویوورز یہاں پر ہمارے رائز ہو گئے ہیں بلکل تیار اور زبردست رائز تیار ہوئے ہیں انہیں دم لگ چکا ہے آپ اسی ریسپی کو مکمل طور پر فالو کریں گے تو آپ کے رائز بھی بہت اچھے بنیں گے اور اگر آپ چاہیں بلیک چینے کی جگہ وائٹ چینے کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اسی ریسپی کو مٹر میں بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا تیار ہوگا جی تو ویوورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا ہوگا اور اگر نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے وقت ایک بات کا دھیان رکھیں کہ بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن کو ہٹ نہیں کریں گے تو میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو نہیں مل سکے گی تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دی بیل آئیکن یہ بالکل فری ہے کیپ واشنگ مریم فود ڈائریز مریم لودی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک بار پھر لوٹ کر آوں گی ایک اور بہت آسان مزیدار سی ریسپی یا پھر کسی اچھے سے ویلوگ کے ساتھ جب تک کے لئے آپ رکھیں اپنا خوب سارا خیال اور دیکھ دے رہیے مریم فود ڈائریز اللہ حافظ